موسیقی بڑا کلگی والا کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی مخالفت کا کام بھی معمولی لوگ نہیں کرتے رہے بڑا بڑے چوٹی کے بھائیوان کرتے رہے اب ساری برادری اس کی سارا محول اس کا اور اس زمانے میں اریسٹوکریسی ہے یعنی بیس قبیلوں کی حکومت ہے اور بیس قبیلوں کی نمائندگی اسی کو حاصل ہے اور یہ بلا شرکت غیر مکہ کا ایک سوورن ہے جس کے پاس ریاست اعلیٰ ہے اس کے لیے آگے میں سے لوگوں کو بلانا بین الاقوامی تعلقات کو استعمال کرنا یہ تو اس کے بہائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں اور نے کہا ایک بین الحجازی بین الحجازی بین الحجازی کانفرنس مناو اور جتنے حجاز اور حجاز کے متعلقہ علاقوں میں رہنے والے عرب ہیں سب کو بلاؤ مشورہ کریں کہ یہ جو آدھ اس کا اثر پھیلتا جلا جا رہا ہے اس کو روکنے کا کونسا طریقہ استعمال کریں بلائے گیا اب جناب حبیب ابن مالک والی جیمن یہ بڑا پڑا لکھار گئی تھا یہ بھی آ گیا جب مکہ میں میٹنگ ہلٹ کی گئی اور اس کو چیئر کر رہا ہے ابو جیل اس نے سب سے پہلا تو یہ ذابطہ بنایا کہ جب کبھی محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اٹھ کے کھڑے اٹھ کے تازیم دیتے ہو اب جب ہم اس کو بلائیں گے وہ آئے گا تم نے کسی نے کھڑا نہیں ہونا بس تو یہ پتہ ہونا چاہیے اچھا یہ بیسائٹ ہو گیا ایک جنانی مستیسین کسی کافر کو بھی اس میں اختلاف نہیں اچھا ابی بن مالک والی جیمن آیا اس کو کہنے رہے گا یار یہ اس کی نبوت کی تحریک جو ہے یہ بڑی زوروں پر چل رہی ہے یہ اندر ہی اندر ہمیں کاٹے جا رہا ہے اس کے سیلاب کو روکنے کے لئے کوئی طریقہ بتلاو اس نے کہا دو طریقے ہیں اس کی سچائی کو پرکھنے کے یا اس کو یہاں بلاتے ہیں یا خود جاتے ہیں اس نے کہا جانے کا دہم تجربہ کرانے کی حمایت میں نہیں ہے کیونکہ جتنے بھیجے ہیں پہلے واپس کوئی نہیں اس لیے بھیجنے والا دو تجربہ ہم کرتے نہیں البتہ بلانے والی بات ہے وہ کرتے ہیں اب جب بلانے کا کام کیا سرکار تشریف لائے ابو جیل مس تھا کہ آج آپ کے آنے کے بوقع پر اٹھے گا کوئی نہیں جبریل احمی کی ڈیوٹی لگ گئی کہ جہاں اس بھیمان کی کرسی بچھی ہوئی ہے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ جب میرا محبوب آئے اس کو دونوں کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر دو اب جس سرکار دوالیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدمرجہ فرمایا جو ہی اس دہلیز سے ادرہ قدم رکھتے ہیں لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے دیکھا ابو جیل کھڑا ہو گیا تو سارے بھئیوانوں کا سردار جو کھڑا ہو گیا پیچھے سارے کھڑے ہو گئے اب جب ابھی بھی مالک والی یہ جیمن کہتا ہے بھئی میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں وہ یہ ہے ہم نے جو صاحب کا آسمانی کتابیں پڑی ہیں جو متعلق کیا ہے اس میں یہ بات ہم پر واضح ہوئی ہے کہ سچے نبیوں میں اور جھوٹے نبیوں میں یہ فرق ہوتا ہے جو سچے ہوتے ہیں ان کا رب سے تعلق ہوتا ہے غیب کی اطلاعات ان پر کھلتی رہتی ہیں مجھے یہ بتا میرے دل میں عرضو کیا ہے اور اس کے پورا ہونے کا طریقہ کیا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جتنے جادوگاریں زمین پر جادو دکھلا سکتے ہیں آسمان پر جادو نہیں دکھلا سکتے ہیں یہ بھی ایک ہمتیاز ہے آپ نے فرمایا پھر یہ طریقہ کار صحیح نہیں کہ میں دکھلا ہوں تو مانگ پتہ یہ کیوں کسی نبی نے یہ کہا تو مانگ نبی نے کہا میں مردے زندہ کر سکتا ہوں یہ کر کے دکھا یہ تو نہیں کہا کہ میں سمدر بھی چیر سکتا ہوں سمدر چیرنے والے کہا سمدر چیر سکتا ہوں مردے نہیں زندہ کر سکتا ہوں سمدر چیرنے والے کے سامنے نار کو گلزار کرنے والا کھڑا ہو لگا نار کو گلزار کر سکتا ہوں لیکن مردے نہیں زندہ کر سکتا ہوں سرکار نے فرمایا نہ مرد زندہ کرنے کی کوئی پابندی ہے نہ نار کو گلزار کرنے کی کوئی پابندی ہے نہ سمندر کو پھارنے کی کوئی پابندی ہے تو کہتا ہے کہ چاند توڑ کے دکھلا ہے چاند تو پھر رات کے وقت ہوکر رات کا انتظار کرنا پڑے گا چود دمی رات ہے سرکار وہاں کھڑے ہیں یار پردے میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا پردے کی کیا بات رہ گئی ہے پلے کچھ نہ ہو تو پردہ ہی چاہیے اور اگر پلے سب ہی کچھ ہے تو پھر بیدان میں کھڑے ہو کے للکارنا چاہیے عربوں کی حضرتی جگہ کی بات کا اعلانیں عام کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے بکے کی آبادی میں سب سے اونچی جگہ اس وقت وہ تھی یہ بات کی عمارتیں بعد میں پڑی ہے اس سب سے اونچی جگہ وہی تھی سرکار وہاں کھڑے ہیں چودمی رات کا چاند ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں باقے پر موجود ہوں سرکار نے اس طرح انگلی اٹھائی چاند کے دو ٹکڑے کر کے چھوڑ دیئے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب چاند ٹوٹا سرکار کی بغلوں سے دونوں ٹکڑے گزر کے پھر آسمان پر جا کے جڑ گئے چاند ٹوٹا پوری دنیا نے دیکھا لیکن اس کی کیا وجہ سرکار کی بغلوں سے کیوں آگر کے گزرا کہا چاند ٹوٹا ٹوٹ کے جڑ جاتا ابو جیل کہتا ویسے ہی اتفاقا ٹوٹا ہے اور دو ٹکڑے ہوگا زمین پر آیا سرکار کی بغلوں سے گزرا عبیب ابن مالک والی اجیمن کو بلا کے سرکار نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہو گئی انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا اب بتاؤں تیرے دل میں کیا ہے بندگانِ خاص اللہ ملغیو اکھزروہم ہم جواسیس و قلوب بندگانِ خدا دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں اپنے دلوں کو قابو بے رکھا کرو آپ فرماتے ہیں تیری ایک لڑکی ہے جو بچپنے میں شیر خارگی کے زمانے میں اور تفہولیت کے دور تک ایک حد تک بڑے خوبصورت بڑی اونہار بڑی اجلی پجلی اور بڑے بے عیب حسن کی مالکہ تھی لیکن تھوڑی بڑی ہو کر اس پر فالش گرا بدن ناکارہ ہو گیا اب وہ بسترِ علالت پر دراز ہے نہ مرتی ہے نہ جیسی ہے تیری تمنہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اب مجھے یہ بتا کہ یہ بات جو تیرے دل میں تھی وہ بات میں نے بتائی کی نہیں بتلائی انہیں کہا جی بتلائی ہے انہیں کہا جا کے دیکھ اگر اسی طرح نکلے جس طرح میں کہتا ہوں صرف میں نے تمہیں بتلائی نہیں خدا کے فضل سے اس کو صحت مند بھی بنا دیا ہے جا کے دیکھ اب جو حبیب مالک والی یمن یمن میں جاتا ہے تو ایک بڑی دراز کامت حسینہ جمیلہ رانہ زیباب جس کے چہرے پر نگاہیں نہیں جمتی وہ دروازے سے آ کر برامد ہوئی اور دروازہ کھولا تو میں نے کہا پیٹھے تو کون ہے کس کی بیٹی ہے کیسے آنا ہوا ہے تو کیسے دروازہ کھول رہی ہے انہیں کہا اباجان میں آپ کی بیٹی ہوں باپ خوشی سے مر کیوں نہ گیا ہوگا گلے سے لگا رہی ہے بیٹی یہ تجھے تو ٹھیک کس رہ ہو گئی انہوں نے کہا نہ پوچھ ٹھیک کس رہ ہوئی ہوں رات بھائی ایک مہول آیا کالیاں ذلفان والا دو کڑیاں آگے بیٹھا کر گیا نور جالا دو کڑیاں آگے بیٹھا کر گیا نور جالا کہا بیٹی بتا تو خوش ہے کہ نہیں ان کا اتنی مجھے صحت مند ہونے کی خوشی نہیں ہے جتنا ان کی جدائی کا صدبہ ہے کوئی طریقہ کر بھجی مجھے وہاں لے چل میں ان کے قدموں پہ سر رکھ دوں آج سجدوں کی انتہا کر دوں شوق مٹ جائے یہ جبی نہ رہے ابو جی مجھے لے چلو وہ دکا کے رخ جو چل دیئے وہ دکا کے رخ جو چل دیئے تو دل ان کے ساتھ روا ہوا ناو دل رہا ناو دل ربا رئی زندگی صوابا اللہ یا صلی و سلیم آئمان آبادا عالا حبیبك خیر الخلق کولی ہیمی